اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم in the name of Allah the most beneficial the most gracious the most merciful السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب خیلے سے ہوں گے let me introduce myself my name is اکرا اکرا ہدایت and i am your math teacher i hope everybody loves to learn math امید کرتی ہوں ہر کسی کو میرے ساتھ میں سیکھ کر مزا آئے گا today i am going to teach you the concept of zero کسی کو پتا ہے zero کیا ہوتا ہے میں بتاؤں گی zero کیا ہوتا ہے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک گول سے شیپ میں کوئی دیجٹ ہے نمبر ہے یہ ہے zero دیکھیں کتنا پیارا ہے یہ اس میں کلرنگز ہیں اس میں پینک کلر بھی ہے سی گرین بھی ہے اور بہت پیارے پیارے کلر ہیں بلکل آپ جیسے جیسے آپ بہت پیارے ہیں اب میں آپ کو اس کو سمجھاؤں گی کچھ اگزامپل کے تھرو let me explain you with examples جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے three گیجز ہیں تین پنجھرے پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر ایک پاس کریں تو دیکھیں گے کہ ایک پنجھرہ جس میں two پیاریٹس ہیں اور دونوں کے دونوں ہی بہت خوبصورت ہیں ایک ہے پیاریٹ ایک پیاریٹ ہے گین کلر میں تو دوسرا ریڈ کلر میں ہے اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کیجز کا پنجھرے کا دروازہ بلکل تھوڑا سا کھلا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ابھی اٹھ جائیں گے یہ اب یہاں دیکھیں گے ساتھ والے پنجھرے میں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سے گین والا پیاریٹ اٹھ چکا ہے اور دوسرا کیجز میں ہی ہے پنجھرے میں بیٹھا ہوا ہے اب بلکل اس کے ساتھ ایک اور پنجھرہ ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کے دونوں میں ہوا میں مزے کر رہے ہیں اور پنجھرہ کھالی رہ گیا ہے اب ہم کہیں گے کہ یہ پنجھرہ کھالی ہے کیوں اور زیرو اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی چیز موجود نہیں ہے زیرو کسی چیز کے نہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے اب سمجھائیں زیرو کیا ہوتا ہے زیرو اصل میں کسی چیز کے نہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے بلکل اسی طرح جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک کیج تھا اس میں دو پیریس دو توتے تھے اور ایک ایک کر کے دونوں ہی اڑ گئے پہلے میں دیکھیں دو تھے پھر ایک اڑ چکا اور آخر میں یہ پنجرہ کھالی رہ گیا یعنی کہ پنجرے میں کچھ نہیں ہے جیسا کہ میں نے بتایا زیرو کسی چیز کے نہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے سو وی کین سی دیٹ دیر زیرو پیریڈ یہاں پر زیرو دوتے ہیں آئی ہوم آپ کو سمجھ آئی ہوگی زیرو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتی چلوں جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک تصویر ہے اور اس تصویر میں سیکس ٹریز چھے درک ہیں اور چھوٹے 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 ایپل ہیں اور یہ ایپل ہر ٹری پہ نمبر میں ہر کسی میں ایک جتنے ایپل نہیں ہیں آپ نے observe کرنا ہے کہ یہ جیرو ایپل کہاں ہیں یعنی کہ ایسا کون سا ٹری ہے جس پر کچھ نہیں ہے یعنی زیرو ایپل ہے اب ہم دیکھیں گے یہ والا ٹری اوہ اس میں بھی تو ایپل ہے یہ تو زیرو ٹری ہے نہیں اس میں کتنے ایپل ہیں وان ٹو ایپل ٹری ڈیر ایپل اب اس کی طرح ہم نیچے آتے ہیں تو اوہ اس میں بھی ایپل ہیں یہ بھی زیرو ایپل نہیں ہے سو اب دیکھتے ہیں اس میں کتنے ایپل ہیں اس میں ہیں وان چو ٹری پور فائل سیس سیون ایک نائن ٹین دیر آر ٹین ایپل اوہ یہ تو زیرو ایپل ہے نہیں چلی کوئی بات نہیں ہم سیکنڈری دیکھ لیتے ہیں دوسرا ٹری اس کے ساتھ ہی ہے اوہ اس میں کتنے ایپل ہیں وان پور فائل دیر آر فائی ایپل یہاں تو پانچ سیب ہیں اور یہ بھی زیرو ایپل نہیں ہے کوئی بات نہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے نیچے آل میں شاید زیرو ایپل ہوں اس میں بھی ایپل ہے سو وی کین سیٹ ہے تیر ایپل اس میں زیرو ایپل ہے ہی نہیں اور ایک ہورٹری دیکھ لیتے ہیں یہ واؤ یہ اس میں تو زیرو ایپل ہے there is nothing so we can say that there is زیرو ایپل واؤ اب آپ اس کو دوبارہ دیکھیں گے سکس کے سکس ٹریز آپ کے سامنے ہیں اور پھر دوبار ایپل کریں اس میں کتنی ایسے ٹریز ہیں جن پر زیرو ایپل ہے so we can say that there are two trees that have زیرو ایپل امید کرتی ہوں آپ کو زیرو کا یہ کونسپٹ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا زیرو ہوتا کیا ہے زیرو دیکھتا کیسے ہے اور زیرو کیا ظاہر کرتا ہے زیرو کسی چیز کے نہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے آپ نے افقام یہ کرنا ہے کہ اس زیرو کو یعنی یہ جو باتیں میں نے آپ کو سمجھائیں اور چھوٹی سی ایکٹیوٹی جیسے کی ایکٹیوٹی اور ٹریز کی اس کو اچھے سی دماغ میں ذہن نشی کر لینا ہے تا تا کہ آپ پتہ چلے کہ یہ زیرو ہے کیا آپ اپنی اس کو اچھے سے ذہن نشی کر لینا ہے خوش رہی گا آباد رہی گا سہجاب رہی گا اور کرونا اور تھنسے خود کو محفوظ رکھے گا گوڈ بائی کل پھر ملیں گے اللہ حافظ ملیں گے